رجب کا مہینہ شروع ہے ماہ رجب میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے اور لوگ اس کو ضرور کرتے ہیں وہ ایک بہت معروف رسم کہہ لیں بیدت کہہ لیں یا اس کو آپ کوئی خرافات کا حصہ دے رہے ہیں وہ ہیں کونڈے کی رسم کونڈے کی رسم بائیس رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے دین کی درد ہے وہ لوگ کسی کو دیکھا دیکھی سازش کے شکاروں کے کم فاہمی کی بنیاد پہ کونڈے کی رسم گندر شریک ہو جاتے ہیں اور جو لوگ کونڈے کی رسم ادا کرتے ہیں تو ان نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کونڈے حضرت امام جعفر صادق کے کونڈے ہیں حالانکہ ان کونڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور کا بھی تعلق نہیں اس کی وجہ یہ ہے امام جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان سن اسی یا تریاسی ہجری اور آپ کی پیدائش ہے شبال 148 ہجری تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے تو باعث رجب کے معاملے کا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش وفات ہے وہ ہے باعث رجب سن ساٹھ ہجری تو حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش وفات رجب سن ساٹھ ہجری کو ہے اصل کیا تھا یہ جو حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہلِ تشیعہ ہیں ان لوگوں نے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رات کو چھپ کر یہ حلوے اور مانڈے پگا کر خوشی کی ہے حال و سنت کا زور تھی طاقت تھا اتنی حمد نہیں تھی کہ حال و سنت کے سامنے اعلانیہ طور پر امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی بنائیں اس لئے خوشی بنائیں لیکن چھپ چھپ کے بنائیں اسی وجہ سے حداب کے بینے میں ہو ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی لوگ کہتے تھے کہ کونڈے صبح فجر کی ازان سے پہلے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہیں اس کی بنیاد کیا تھی کہ حال تشیعہ اور روافظ حمیر ماویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں دورات کے اندھیروں میں اس رسم کو بنایا کرتے تھے لیکن جب سے شیعت نے زور پکڑا یوں کہہ لہا سنت کے امان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے اس وقت جب دن کو اعلانی طور پر بھی کونڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر ایسا عمل ادا کرنے کی تفیق دے جس امیر معاوی رضی اللہ عنہ ہو اور دیگر صحابہ اکرام سے محبت کا ثبوت ہو اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ان سے اہدوری کا سبب بنے یا تاثر یہ پیدا ہو کہ یہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے نہیں اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی تفیق اطاف فرمائے رضی اللہ عنہم برازوان